موسیقی یہ مومنین سے گزارش کروں گا التماث ہے دست وستہ کہ درہ شور کی آواز کو کم کریں اور تھوڑا تھوڑا آگے بیٹھ جائیں قبلہ صاحب جو ہیں وہ خطاب فرما رہے ہیں آپ کی مہربانی ذرا شور کو تھوڑا سا کام کریں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وآلہ طیبین وآلہ طیبین وآلہ طیبین المعصومین المظلومین ام آبادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی قلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا آتی اللہ آباتی الرسول باہول العمر بینکم صدق اللہ علی ورزیم صلوات بار محمد و اہل بین خانی مجلسلی والدہ اور ہم شیرہ اور حاجی سادق علی صاحب خادم علی حاجی مصف علی صحیح موسف شاہ صاحب اور دیکھر جنا مرحومین واسطے دعای خیر واسطے مل سیزادہ انکاد خالق انکربے محمد وآل محمد جگہ رسیب فرمائے تمام دوستان دے مرحومین جی دنیا تو رقصت ہو چکے ہیں خیر کے کائنات ذکر دست کا انہوں جواری رحمت جگہ رسیب فرمائے میرے مطلب سامین سورہ مبارکہ نسا دیئے قائط مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے جدہ بچ خالقی کائنات نے تین اطاعتوں دا حکم فرمائے فرمائے یا ایوہ اللہ زینا آمنو ایمان والو عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو عطی الرسول آؤ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم دینے کا حق رکھتے ہیں جو تم میں عمر دینے کا حق رکھتے ہیں پہلی ہیں دو اطاعتا اللہ اور رسول دیئے اور انہیں فرق کوئی نہیں وہ دے واسطے اس صورت دوسرے جگہ رشاد فرمایا مَنْ يُتْ اِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت خالق نے رسول اللہ دی اطاعت نو اپنی اطاعت اطاعت کرا دیتا تاکہ جنا بندہ رسول پاک دی اطاعت کر لگے وہ فر علیدہ تو اللہ دی اطاعت واسطے تگو دو نہ کرے وہ سمجھے کہ میں اللہ دی اطاعت کر لوں رسول پاک دی اطاعت کہ میں اللہ دی اطاعت پھر فرمایا وَاُولِ الْعَمْرِ مَكُمْ ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں عمر دینے کا حکم دینے کا حق رکھتے ہیں پوری دنیا دے مسلمان اس اُولِ الْعَمْرِ دی بحث بچے تھوڑا تھرک پہ ہے اور بندے مختلف نظریات دے حامل ہوئے نہیں نظریہ دا تبدیل ہونا ہے اب کوئی نہیں لیکن تلائل نال نظریہ کسے بندے دا بھی تبدیل ہو سکتا ہے نظریہ مختلف بھی ہو سکتا ہے اُولِ الْعَمْرِ دے مطلق نظریات اختلافات دی بجاتوں فرقہ بندی ہے جنہیں بندے الگ الگ فرقہ جنے ہیں اُولِ الْعَمْرِ دی بجاتوں خصوصاً ساڑھے نال جڑے بندے اختلاف رکھتے ہیں اُو دی وجہ صاحبِ عمر ہے اُو دی وجہ اُولِ الْعَمْرِ اس اُولِ الْعَمْرِ دے نظریہ بچ فرق ہے اختلاف ہمیشہ فکر دی بجاتوں دے کوئی فکر ہوندے ہے جس فکر دی بنیاد تے اختلاف ایک بندہ ایک کم کرنا گا دوسرا بندہ نہ مہتے نہیں ہوندے اُو دی فکر ہوندے ہیں مختلف ہے ایجی فکر ہے اُولِ الْعَمْرِ دے متعلق ایدی میں وضاحت کرنا چاہنا اِس بجل سے پاکچ اگر تُسی تیار ہو سامین سارے میرے محترم سامین ساڑھے تو علاوہ پوری دنیا دا نظریہ ہے جلائے میرے سامنے قرآن ہے اِدھے بچ بھی لکھے ہے درجے شاہ عبدالقادر صاحب محدث سے دیل بھی نے اُولِ الْعَمْرِ دے متعلق ایک جملہ لکھیا ہے اور پوری دنیا دائی دیتا ہے اتفاق ہے سوائے ساڑھے تو باقی دے تمام مسلمان تقریباً اختتفاق کر دینے اُس اڑھے جہاں اصولی موقف ہے اپنے موقف نوں ثابت کرنے واسطے بندے شہر بھی بند کر دینے ترنے بھی دین دینے کوشش کر دینے کہ میرا موقف منع جائے وہ واہر آخر کار تھا کار کے عدالت تک گل آگئی ہے کہ شہر بند کرنے دیلوڑنے ایک ترنے دیلوڑنے عدالت ہے چاہی پوچھنے آپ توسا پیاسے کے تھواندے توسی عدالت ہے دیتے سوپے اسا آئی تھواندے ایدا مطلب ہے پھر تھاک کار کے بندے آخر پھر گلتے آئی کہہ رہے نا پھر گلتے آئی کہہ رہے نا شہر بند کرنا سی عمران خان صاحب نے اور نواز شریف صاحب بڑی مربانی فرمائی انہا تیا توسا مسئیبت کر کے بند کرنا ہے اسے یہاں بھی کر چاہیے انہاں پھر اسلام آباد سارا انہوں نے جانتو پہلا بند کر دے میرے مہترم سامین ساری افرہ تفریت آباد آخرے تھے کر کے گل آئیے کہ عدالت ہے ثابت کرو ایدا مطلب ہے عدالت تک گل پہنچ جائے تو خیر بندے سمجھ دیں پھر انہوں نے کسے پاسے لگے گی او بھی جے عدالت تے اتبار ہو گئتے کیونکہ جدی عدالت نے جدی خلاف فیصلہ دے رہا ہے اوہ تو خیر انہوں نے واپس نہیں نہ ہوتا وہ جمعیت جگہ نہ کرتا ہے وہ فروج کر سکتا ہے میرے مہترم سامین اے عدالت تک گل آگئی میں اس مہترم سامین دے شیعہ سنی مجمع دی ذہن دی عدالت وچ مقدمہ رکھنے لگا ذہن ہر بندے دی ذہن دی ایک عدالت ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی تو انہوں نے پتا ہے عدالت صحیح فیصلہ کر دی کئی بھاری بندے آپ نے بھی نہیں ماندے میں بیانا کئی بھاری بندے آپ نے بھی نہیں ماندے یہ ذہن چکہ عدلیہ ہے مثلا جدو بندہ نیکی دا کام کرن لگتا ہے یہ عدلیہ دستی یہ ٹھیک ہے جدو بندہ برائی کرن لگتا ہے چھوٹی یا وٹی یہ دس دن دی یہ ٹھیک نہیں نہیں بندے ماندے آجنا بندہ جو میرے دن مسیتو چوتی چوبن لگتا ہے وہ اکل دست دی یہ پہ کام ٹھیک نہیں یہاں یہاں مندہ تین نہیں نا وہ وہ یہ دی نہیں مندہ جو جڑی یہ دی اپنے دماغ دی نہیں مندہ وہ اب بیدی مندہ ہے اب بیدہ تو دماغ اپنے ہیں تو بندے دا اپنے ہیں بندے آپ نے بھی نہیں مندے عدالت تو دے زین دی الحمدللہ تمام دی فیصلہ کرے گی ٹھیک کرے گی میرا خیال ٹھیک کرے گی شرط ہے کہ دماغ ٹھیک ہونا چاہیے پہ جڑا بندہ سردیج سائی رات بار کھلو رہی ہیں دا ہمو پاڑا ہی نہیں ہوندہ وہ دی بلا جڑے بلا جتے ہیں لیکی عزیزو اے جڑا دماغ جی یہ دے نار ہی ساریاں بیماریاں دا پتہ لگتے تو انہوں پتہ ہے بائی پاس بھی کر دینے ٹھیک ٹھیکہ نہ دینے صرف تو اڑک ہی حیال ہے گٹے دے ساٹھ مار دین اور یہاں دماغ دے سا کر دیو دوائی یہ تو دماغ موقف ہو جندا جو مرزی کر دے رو دماغ ہی جو نہ رہا تو جو مرزی کر دے رو دماغ ہی نہ رہا تو جو مرزی کر دے رو اصلا جے یزید کمینا دماغا نو ہتھ پانا چاہتا سی تاکہ میں جو مرزی کر دا رہا جن نے پوری انسانیت دے دماغ مو یزید تو بچایا ہوگا نہ حسین ابن ایلی مولا این کائنات تو انہوں آباد رکھو اللہ جناب میں الحمدللہ مجموع حضرہ جی چوپ سیتے پھر تو انہوں پتہ جگانا پہندہ نکتا ہو ایتا چاوڑ بی جانتے بڑی مصیبت اندھی اٹھتے ہیں تو انہوں پتہ کئی باری چاوڑ بی جانتے ہیں پھر اٹھیں گا دی لیکن الحمدللہ پھر بندے اور پھر ایک مرتبہ جاگ گہنے اور زاکر مسکین تھے وہ جان دے رہا تو پھر کچھ گھر ہوا ہے میں مہمان جے لو جناب میں توڑی یا علیہ لوگ کی بلا دماغ دی عدالت ہے جی فیصلہ رکھڑ لگا پوری توجہ اگر بچیاں سماتھ فرمایا نہ ہو جوانا تو بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا نے جنہا اول العمر در سے اے بھائی جی جنہا میں نے سامنے لکھے شاہ عبدالقادر صاحب وہ حدث ہے دلوی فرمادن اول العمر کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم میں رہے فیصلہ رکھڑ لکھا اول العمر کی اطاعت ضروری ہے مگر اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے حکم میں رہے رسول کے حکم میں رہے اور جب اول العمر اللہ اور رسول کے حکم سے نکل جائے اس کی اطاعت چھوڑ دو دوبارہ دو رامان جی ایک برتبہ پھر فرمادن اول العمر کی اطاعت ضروری ہے مگر جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم میں رہے کہاں ٹھیک ہے کی عدالت آن دیئے کہاں ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے پھر اس وقت تک یہ اطاعت کے ساتھ کرنی ہے جب وہ اللہ اور رسول کے حکم سے نکل جائیں تو اللہ کے رسول کے حکم جو اببہ بھی نکل جائے تو یہ اطاعت نہیں کرنی میں دوبارہ اچھا ٹھیک ہوگے بہت زکریہ ہے میں سورہ نکمان دی آیت پڑھ کر تو سنا سکنا خالق فرمان دی ہے تو اڑے ماں باپ نے انہوں نے عزت کرو انہوں نے پوری طرح آدھ بنا پیش آؤ جدو وہ تو انہوں نے آکھا نہ مشرک ہو جاؤ کہ آکھو نہیں اے نہیں میں مرنی امہ نے بھی کہہ دیو امہ جی باقی میں سب ٹھیک آتا بے ہیں نالی نیٹ پی جاندی میں تو انہوں نے اٹھا آکے پا دینا اببہ جنہوں نے آکھو نہیں چلے جدہ میں آئیتھے چکے لے جنا دعائی لے آکے دینا نہ نفکے دے انتظام کرنا ہر طرح میں تو آتا تا بے ہیں پر اللہ دے متعلق میں دے ہی گھنگے گھر یا جی نہ میں اللہ دوں مرنے چھڑ رہے نہ میں رسول دوں مرنے چھڑ رہے جندہو اللہ دے رسول دے اببہ دے امہ بھی کرے نا سورہ نقمان جو فرماند Сегодня چھڑ دے ہو اببے دوں مرنے چھڑ دے ہو امہ دے ہو جantee امہ اللہ دے رسول دے ہو فرمان دے ہو جو نگل جینا وہ دی نہیں منی دی سورہ نقمان ہے اے اکیس وہاں پا رہا ہے سورہ نکمان اے اماں تے ڈالارہ مارے جی ابباوی ہنجی وہ جیڑا ابباوی اللہ دے اللہ دے رسول دے حکم جو نکل جائے وہ دی بھی بچیاں نہیں مننی بہت شکریہ اے دا مطلب ہے جی میں ماں باپ دی وہ دو نہیں مننی کہ دو جنو اللہ دے رسول دے حکم دی خلافر دی کرن اولی العمر کی بھی اس نظریہ دے مطابق وہ دو مننی ہے جنو اللہ دے رسول دے حکم بچ روے تے جنو صاحب عمر شکریہ صاحب عمر اللہ دے اللہ دے رسول دے حکم جو کیا بات ہے بھئی اے بچوں اتاراں کو روحانی مل دیا نے ایک بند ہے ہی تھے اب آسیلیت ایک ریاض تھو لے تو اسی کٹھا ہی بھی آجو سنواز بڑھو جو صبح اللہ دے رسول دے حکم اللہ دے حکم اللہ دے حکم اللہ دے حکم ہمیں آرام کرے تھو لے چلو مجلس دے قریب آرام کرے گا کوئی نہ کوئی سوابت مل جائے گا میر بھانی آجے یہ ساڑھے اٹھ ہوئے لے کہ کال جمعہ ہے ہن یہ کمہ تو چھوٹی ہے کہ اتوار میں چھوٹی ہوں لیے تھے اتوار میں تھے ہوں لیے ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے تو انہوں ٹائم نال سونا چاہی دے یہ جیڑا بندہ آباسی لیندہ ہے اوہ الارم ہوندہ ہے پچھاڑ پر تو ساڑھے توجہ سارے آپ فرما لے انہوں نے میں نشاندہ ہی تو نہیں کرنی کیڑے کیڑے بندے نہیں پتا میں انہوں ہے تو ساڑھے توجہ فرما لیے تو میں تو انہوں بڑی جلدی گھر پوچھا لیے اصل ہے جو فیصلہ سوتے ہاں تو نہیں نہ ہوندہ زین دیے دالتے جی فیصلہ رکھنا ہے جاگ دیا مدینہ گھر کرنے چاہیے دی اور میں انشاءاللہ توجہ دینا جی نید غالب ہوندہ پہلے انشاءاللہ توجہ تک گھر پوچھا دینا میں پھر دور آ رہا میں انہوں کیسے نہیں آیا کیا پھر دور آ رہا وہ فرما دینے کہ اولیل امر وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت ضروری ہو لیکن اس وقت کرو جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم میں رہے جب وہ اللہ اور رسول کے حکم سے نکل جائے اس کی اطاعت چھوڑ دو یہ گھر ٹھیک ہے بھئی یہ گھر ٹھیک ہے اوہ دو ہی کرنی ہے جب وہ اللہ ترسول دے حکم دے وچھ روے جب وہ اللہ ترسول دا حکم چھڑ دے انہوں چھڑ دے گھر لے ٹھیک ہے انہوں نے اگلی گھر کی ہے ادھا مطلب ہے کہ اس نظریت مطابق اطاعت گزار پہ فرض ہے کہ وہ اولیل امر کو چیک کرتا رہے سبان اللہ کیا بات ہے ہون بندے جا گئے نہیں سارے میرا خیال ہے بندے آنکھیاں میں کھانی جگنا ایک کو مجلس ہی والا کر کے پڑھ نہیں ہے تو ہاں بندے جا گنا میرا خیال ہے بندے ہم تنگ نہیں کرنا چاہی دا ویسے گالی بندہ ایسی کرشڑے پھر بندے نے انہید آئے ہی نا میں تو انہیں گھر سنا دینا اے اولیل امر دا تیہان رکھ رہا ہے نا فر بکتوں اللہ ترسول دے حکم دے وچھے دیکھ کروں اللہ ترسول دے حکم دے وچھے نہیں ایتا مطلب ہے چیک دی نظر اطاعت گزار نے رکھنی ہے بھائی کیا بات ہے چیک دی نظر اطاعت گزار نے رکھنی ہے نا کہ میرا اولیل امر دا تیہان رسول دے حکم دے مطابق ہے کہ نہیں تجھے مطابق ہے تا اطاعت کروں تجھے مطابق نہیں تا اطاعت نہ کروں ہون سارے جاگر ہیں اے چیک دی نظر ایس نظری یہ دے مطابق جنا شاہد دلکاتر صاحب محدد سے دیل بھی نے لکھیا ہے کہ اطاعت گزار چیک کرے کہ میرا اولیل امر اللہ دے حکم ہے چیک نہیں اطاعت کرا یا نہ کرا یہ دا مطلب ہے پورا تیہان ہوئے تتاہ بندہ ٹھیک ہے او دا کی دا تیہان چیک دی نظر رکھنی ہے اولیل امر تے مذہب شیع ایسے بندے کو اولیل مرمر مانتا ہی نہیں جسے بار بار چیک کرنے کی ضرورت پر سبان اللہ بات رہو کیا بات ہے فرمات بہت شکریہ جنا مذہب ہے اہم بیعت میں نحنو جو انو ایسا بندہ صاحب امر ہو ہی نہیں سکتا جسے چیک کرنا پڑے کہ اس کے دن کہاں گزرتے ہیں راتیں کہاں گزر سبان اللہ بات رہو جنا انو میں پنجابی چاہ کہاناتے اولیل امر مذہب شیعج صرف انو منیا جاندہ ہیں جنو انے وا منیا جاندہ ہیں اے گلت ہے ویسے پنجابی دی تو انو پتہ پنجابی صبحان ہی ہے کہ اے دی واسے کرنواز سے بھی بڑا جا اردو بولنی پہن دی ہے انے وادا مراد ہے نہیں اولیل امر منن لگیاں انے واہ نہیں مننا صاحب لاکے مننا ہے کہ انو مننا ہے اس تو بعد اکھاں باند کر لینے ہیں اتنو غلط جگہ دے گھڑے گئے ہی نہیں باند شکریہ آئیت تھے ہوشنا مننے پہلے ہوشنا مننے ساری رات نچے کر دے پھرنا کہ اے سوئرے اولیل امر کتھے ہوئے راتی اولیل امر کتھے جی سوئرے اولیل نا نا ضرورت ہی نہیں تو انو میں مثال دے دینا سارے بندے جاہو جانگے مثال تو بغیر تو انو پتہ میری تقریہ ہی بھی ایسی یعنی بندے لگ گیا نے مثال دے جلی نید آن دے ہوئے نے کسے بات سے جو بندے آن تو انو پتہ کئی بندے جدوں ڈگے ناال دے تو ڈگے وہ بندہ ڈگے دا سی پہنچو ناال دے تو وہ آکھوں پا یہاں اٹھ کے پہنچے انو جگہا کے آن دے میں بھی ٹکڑ دے پیسے دیتے تو سیڑتے رو میریتے نہ رو تو میریتے سارا نا تو سی جیڑی بات سے جو بندے ساؤن دے ہونا انو دے کانچ جا کے نا تے باری باری آگ شڑو پہی ڈرائیور نے بھوٹی پھٹی جے کوئی ساؤن گیا تو میں نے پھون کرے یار میں صدیم ساؤن گا ساؤن گا کوئی کیوں نہ ساؤن گا کہ بندے بچوں مطمئن ہی نہیں ساؤن دا بندہ ہو دوں مجدو اگ رہے تے مطمئن ہوئے ساؤن دا بندہ ہو دوں ہیں یار جنبہ بندہ رہ دے دو مطمئن ہوئے کہ جنب انو لئے جاندہ صحیح لے جائے گا لے جائے گا لے دے نہ جائے گا جنبی لے جانا ہو رہے تے لے دے جانا ہو رہے اللہ دیا بندے آج اس ڈرائیور کو ٹی پیتی ہوئے بندے ہو دے تے اعتبار نہیں کر دے تے چھتی سار شراب پینا اولے نمہ کیسے بہت شکریہ بہربانی آباد رہو نواز شریف صاحب وزیر آزم نے پولے نمر نہیں کیونکہ انہوں انہوں نے تلاشی دے ہو تلاشی دے ہو وہ یارہ عمران خانہ دے تلاشی دے ہو یہ دا مطلب تلاشی دا مطلب یہ تا ہاتھ انو چیک کرنا ہے یہ پیسے کتھوں انہیں کتھوں شاک کی ہے نا ہاں شاک کی ہے نا انہوں نے شاک دور کرنو اسے دسنا پہ پہندہ ہے میرے نہیں میری بیٹیان دے نہیں وہ میرے پیسے ہونتے میں دے سب میرے کلتے آنا نہیں وہ میری اولاد پیاں کپنیاں میری یہ نہیں وہ نہ کہنے تو اڈیئر وہ تو قطر دو شہزادے نے خات لکھے انہیں آگے جناب اسی دسنے اپنے پیسے نے چھڑ چھڑے نہیں دی جان یہ دا مطلب جنی جان نہیں پچھڑ دے شاک کا ہے نا ہے نا ایک کوئی کہا لیجی دے تو شاک کو گئے نا اولے نمر نہیں ہو اب آدھ رو موڑے تو آنو آباد رکھے میرے بارے جناب یہ دیت تائید کی تیہے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر تفسیر کبیر میں سب تو بڑی تفسیر وہ فرما دیں ایک بڑا نطف مذہب میرا تائید او دروپیان دیئے تفسیر کبیر فخر الدین رازی فرما دیں اطاعت صرف اس کی ہوتی ہے جس میں گرتی نہ ہو اور جو زندگی میں گرتی نہ کرے اسی کو معصوم کہتے ہیں صدق جام آباد رکھے میرے عزیزو قدید تسی ختمہ دے گئے ہو کہ اہل سنت سا دے دوست وجدوں علمانوں ساتھ دے رہے تو ختم تو بات کیا دنے اطاعت وہ درسلوں معصوم دی ہوگی غیر معصوم دی اطاعت نہیں ہوگی اصلا صاحب عمر بھی انہوں منہ جنہاں معصوم ہوئے تجدی زندگی جگرتی نہ ہوئے انہوں اور میں ساری میں پیش نہ کروں تاکہ بہت جلدی پندے پہنچ جائیں اسی ہونے لے عمر نو منہاں جنہوں رات دے دو وجہ بھی درود پہ جئے تے درود نو دروازے تے رکڑانا پہ بندہ پاکے کے پنید درود جدو جہاں پاک اوڑے جدو اللہم سلیلہ محمد دی بہا آل محمد درود محمد تے محمد دی آل تے میرا قرآن تے ہتھے تُو شب و روزے چی جدو تیرا دل کرے تُو محمد تے ہو دی آل تو درود پیج کھل لے دل اے جدو پیجے گا اوڑو ہی پاک اوڑ دل ایسے بندہ انو معصوم کیا جاند لو جناب ساڑے متعلق خلافت و ملوکیت تیج مولوی مولانا سید ابو لولا مودودی صاحب نے بھی الحمدللہ ساڑا پرانا مذہب لکھیا ہے ازی جدو دے ہیمانا معصوم نو مننے ازی جدو دے ہیمانا شروع تو اوڑ دی گا نہیں اور یہاں شروع تو ہوں ازی مندہ ہی معصوم نو جدو دے ہیمانا اوڑو تو لے کے اچھاگلی گھر پہ لوگ آنے اے مندہ نہیں ایسے گلدی میں ہوں انتہل سمجھ نہیں آئی مندہ کیوں نہیں اے جو سیارکوٹے تے پکا گڑا ہے کہ کچا گڑا ہے پکا گڑا ہے یہ تھیجنہ مندہ نہیں ہونا چاہتا نا ہمیں پکا گڑا تھے ہیں نا میرے بھائی ہے اوڑ پندہ کے لے جنہاں کے میں پکے گڑا نہیں مندہ مہران ہوں اے کیوں نہیں مندہ جدو ہے جو اور دوئے تھے نہیں ہونا تھا نا میں صرف پکے گڑا کہتے ہیں جوتی چوکتے ہیں اگوں نہ آوے تھے مثال بہتے ہیں نا جوتی چوکتے ہیں پکے گڑا کسے دی مثال دے تو رہتے ہیں اوڑ جدو کوئی ہاچی بھی چیرہ پکے گڑے دے تو نظر آئے گا نا پائی جی کتھ ہوں دے وہ پکے گڑا آہ ٹھیک اے اوڑا تھے نقصان ہویا ہے نا یارہ وہ ایک ہے سکتا کہ منو تھے نقصان ہویا ہے یا پکے گڑے ہو سکتا کہ اوڑ لے گیا ہوئے اوڑ پکا گڑا انو یاد رہنا ہے پکی ترہ اوڑ تھے کام ہویا سی بھولو تو سی اوڑ یارہ چیتھوں کسے دے نقصان ہویا ہے اوڑ تھا پھولتا تو نہیں نہیں نا پھولتا اے جیوے تو انو کے دیر یاد ہے نا اوڑا بڑا یاد ہے جنہ دے نقصان ہوئے کسے دے فائدہ بھی ہو سکتا کسے دے نقصان نہیں ہو سکتا میں مثال میں توڑے سے انپیدار کر لیا ہے پکا گڑا جو ہے تے بندہ آگے آئی نہیں اوڑ کو گھل کر کر نہیں تو نہیں ہونا ہے تے نا حید سے ہی نا آج نے بندہ آگے نے فرانے نہیں ماندے وہ کیوں نہیں ماندے سنکی ہے ایسا نے سوار کھا دی ایسی کیوں نہیں ماندے سنکی ہے مثلا میں تو انپیدار تم مثال دینا خیبر میں حضرت علی موجود تھے ماندے ہو کے نہیں ماندے میرے پر خیبر میں مرحب موجود تھا ماندے ہو کے نہیں ہاں ماننے تھے ہاں اور کی کھائیں خیبر چیزے تلی ہے سن ماننے ہو تے خیبر چیزے مرحب ایسی ماننے ہو یہ دا مطلب ماننے ہو یہ کوئی یہودی آکے پہ مرحب انہوں نہیں ماندے وہ ماننے ہو ایسی ہو لیکن والی سی ہو مرحب سی کوئی یا را چوکو یا ہوئی ماننے ہو ہوں تُسی کسی بندے میں چھکان پھڑا کے مارا لگ پہو پھر پکے کریں شکر گڑا گا پھر وہ مسکین کے میں ماننے ہو کہا ہے پکا گڑا ہے کی میرے نہ کر دیو اللہ دے بندے ہے جو کوئی ہے سنوہ منوہ ماننے ہو مورا اکہنات و انو آباد ہو کے او بھئی جیرہ جیرہ کوئی ہے مننے ہو میرے ماننے ہو اچھا یہ سوال صحیح ہو گا تو جواب بھی صحیح ہو جائے گا تو ساتھ جو فرمائی میں سوال صحیح کر لگا کہ مرحب پہ کہہ جی سوال ٹھیک جواب بھی ٹھیک خدا واسطے سانوں یہ نہ پچھڑ بندے یار کہ تسی انہوں من دے ہو کے نہیں بھئی من دیتے ہیں وہ ہے جو وہ جیرہ ہے انہوں سے کہ انہیں مرنہ سانوں کیا ہے وہ جیسی پاگن ہو گئے ہیں پہ جیرہ ہو گئے بھی جیسی نام مانی ہے کیوں نہ مانی ہے مرنے ہیں سب نو ماننے ہیں سارے نو ماننے ہیں جی میں بہرہ تو لکھیا ہوں دا ہے میں مرنگنی سب دربارہ دی ایک دے لکھیا ہوتا تھا سی نا میں مرنگنی داتا صاحب دی میں مرنگنی گنجے فرید شاکر گنج دی میں مرنگنی سلطان باہو دی دیکھ رہے ہیں صاحب لائے بھی ہمیں کوئی چوالی نراض نہ ہو جائے وہ ساں کہا میں مرنگنی سب دربارہ دی کوئی میرے عزیزوں مننے ہیں سوال صحیح کر آ دے ہیں پڑے لکھے دوستہ واہ وئی اے سارے ہیں کہ اللہ میں ہم دینا ہم دوستہ ہو گئی ہے اس سوال ہی گلت ہے انہوں مندے ہوکے نہیں وہ یارکی کر دے مننے کیونی مندے مننے جنہ ہے جتے ہیں مننے جمعیدہ ہے مننے جنہ ہے انہوں نام مننے لیتے گل کوئی سوال بندہ جنا تُساں کدی کیتا نہیں کدی کرو تو میں جواب دے ہوں کدی تم سوال کرو اسی بھی سیک ہی چلے ہوں کوچھ چاہتہ سوال بھی بندہ کرے مندے ہوکے نہیں سوال کر تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں صدقے جامعہ صدقے جامعہ بھئی کمان ترچھے بھئی سوال بہت شکریہ نوجانو شکریہ بھئی کمان ہے میرے بچے انتہ گل پہنچ گئی میں راضی ہو گیا اے میرے بڑے پیٹے جنہوں مرے بچے دی میں راضی ہو گئی بچے انتہ گل پہنچ گئی کم از کم اے ذہن محفوظ کرنے کہ جنہوں تو ان کو پوچھے نا کنوں کنوں مندے ہو انہوں نے سوال صحیح کر باقی کہ کی میں نے پوچھے کی کس کی اطاعت کرتے ہو کیسے گئے لیان سدھی گئے لیانا بھئی اطاعت دا منا من رہی ہے نا سنو سوال کرو کہ کس کی اطاعت کرتے ہو جیسے با فضو قرآن عیتے رکھ کے عالم تے ہاتھ رکھ گیا کیے کہ بس جو جو معصوم ہے نا وہ سوال کی اطاعت جو جو معصوم ہے نا اس کی اطاعت کرتے ہیں اور جو معصوم نہیں اس کو ہم مانتے ہیں اطاعت نہیں کرتے ہیں بیارہ اطاعت نہیں کرتے ہیں اطاعت کرنی ہے معصوم دی اس دا آج دا مذہب نہیں بڑا پرانا مذہب مثلا سید ابو لولان مہدود بھی نہیں اے خلافتو ملوکیتے پروفیسر جوید عمین صاحب انتے صاحب پتہ نہیں سیار کوٹ دیو زندہ نے پروفیسر جوید عمین صاحب جماعت اسلامی دی صدر ہو پھوت ہو گئے انہوں نے بیٹے شوٹے ہو انہوں نے بیٹے نہیں میرے خرک دانتا میں نہیں پتا تو انگیوں نے پتا جماعت اسلامی دی ساڑے چونکہ سیار کوٹ دیو میں ایک دفعہ انہوں نے کڑایا سا روزہ افتار کرنواستے قاضی حسین احمد صاحب آئے ساں اے ایتھے یار سب لائیں انہوں نے دیکھ فیکٹری اے ایتھے سیار روزہ افتار کرنواستے وہ تو ساڑی سولہ ہم دیسی وہ سولہ ہوایی ہے افتاریاں میں کٹھیاں کردنیاں گاور آئی وہ قاضی حسین احمد صاحب آئے ساں تو دو جماعت اسلامی تے جڑی تحریکے جا فریاتے ساریاں تو انہوں پتا ہے مجلس احمد مجلس احمد نے کون دیسی آج اور اتھے پھر سیائے ساں شیعہ بھی آئے سننی سارے کٹھے کہ اوہ میں تاں بتا ہے جماعت اسلامی تے سربراہ ساں پروفیسر جوید عمین صاحب آج کل ہوتے صدر نے چیرمین نے جناب سراجل حق یا روز علی حق کان دے سراجل نہ کر لکھنگ کیو سراجل حق صاحب جماعت اسلامی پورے پاکستان تے وہ صدر نے منا بھر حق صاحب جو دے پہلے سا ایک کتاب وہ نالوں ملنی ہے کہ توانو کدھر وہ نالوں ملے گی کہ مدودی صاحب نے لکھی یہ فرمادن کہ حضور کے بعد سب فرقوں کی چار چار فرقے تھے کنے چار کل چار فرقے سار جتوں گوپہ دینے پاہ میں کتر تا پاہ میں بتر تا پاہ میں ترہتر چار فرقے سار کل مسلمان نج کڑا کڑا نمبر ایک شیعہ لو ایدہ مطلب ہے کل پر سو نہیں بڑھیں ایدہ لوگ ہیں اندرے کل پر سو کے سے بنا چھڑیں معاف کرنا ایدہ کوئی کل پر سو نہیں تھا لوگ نہیں کنے سار چار پہلے نمبر تھے کڑا پھر کسی شیعہ سید عبداللہ مدودی صفحہ نمبر دو سو دس خلافتوں میں لوگ کیا فرمادنے میں پہلا ایک پھرکہ شیعہ دوسرا خوارج تیسرا مرحبہ اور چل تھا موتسلہ تو اٹھکی شاہلے میں دوہیاں لکھوا نہ پھر پھر دو ماشے آئے پھالوں تے چار رہتی ہیں اوپا وہ یار آئے پھر گئنے چاہر اور میں جتا شریف دونکر کر دیا اے بچوں ایک دی سمجھ جاؤں دی بھائی کہاں بات ہے اور یار شیعہ سدھی گاں دے شیعہ شیعہ دیوں دی اگے خوارج پھر مصطبہ جناب مرحبہ موتسلہ یہ دوڑے ترہاں پھرکہ ہے نا ترہاں پھرکہ یہ تُسی بس ایک کی گھر میری یاد رکھو ہوئے گی پکی پیٹھا سادھی تو علاوہ جنہیں پھرکہ نہ مسلمانوں دے انہیں دے تنہ دے بیچنے کی درہ کے پیچھے دنیا تو یہاں باقی دے جنہیں پھرکہ نہیں انہیں باقی تنہ دے بیچنے تے ایک سادہ مسکینہ داو کیڑا شیعہ میربانی شیعہ میں پڑھنے گاں کتاب چوں کیونکہ شباہ شریف ارشاد فرمان دنے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور کسی کے مذہب کو چھوڑو مت الحمدللہ اسیوں ترے جنہیں پھرکہ رونا چھوڑنا شروع کر دئیے اچھی بات نہیں کسی دی من میں جانے چاہیے دیے جدو وہ انہیں چھے کم کر دے ہیں میرا خیال سانوں ہی انہوں نے دی اور جیتے ایتھو سڑک نکڑ گئی نہ نہ اور نو میں راضی جی منہوں کو بندہ تھا تُو ہے دعا پر آمد راضی کیوں میں ساکران دے حقے جنہیں اے چنگن اور کوئی بھی نہیں میں ہوں میں ساری سن لے سڑکاں بنانتے ہیں تکی سے ٹیم نہ کدھر اپڑ چاہیے لگا اور آئیے لگا انہوں نے پتہ لائے جنہیں سڑکاں زیادہ پاندے ہیں موٹر میں بغیرہ میں کدھی سرگوڑ دے چانگ کدھی کیا ہی نہیں سا فیصلہ پا دینا یقین کونڑڑا ہی کوئی نہیں اے کر دی تیارش ہے میں یہ جنہیں چنگا کام کو کرے ٹھیک اچھا کرے اللہ جزائے خیر دے پہ دعا کرو پی اے سڑکاں نکڑنی ہیں جیدوں میں لگنا نا ہی تھوڑنی ہیں اے توڑی یہ سڑکتوں سمڑے آلتے ہیں مجھے کاروں پہ دارینا پہ مٹی شٹی نہیں پاندے پہ وہ دو چار ٹرالیوں میں ہی سوٹے گیارت میں اندروں ہوسرا ہوئی ہے کیونکہ اے توڑی کوڑنی ہیں نیر دینا اور لے پاس کاروں نہیں مرہا اے توڑنی ہیں ہاں لاہوردی ایکسپریس بے اوپر میں بھین دارینا پی مولا کرے ٹیم جانتا ہے پہ دو سال باقی نے میں صحیح گیا توڑنی ہیں تو مہربانی کرنے کدی شروع کر دیں انتجنوں اچھے ہیں اور بن جاتے آرام ہی ہیں لاہور ٹیم نہ ٹوٹ جانگے ہا جانگے مہربانی لاہوردہ تھے چونکہ سیارکوٹلا بڑا تعلق ہے لاہوردہ سیارکوٹلا تعلق قیم کرنا بڑا ضروری ہے لندن بڑی ساں دے دو بندیں مزاق کرنا ہے پہ ایک لاہوردہ سیارکوٹلا تعلق ہے میں تنہوں کے شراب سنائیے ایک شراب کوڑ دے ساں سید سال شاہ صاحب شراب کوڑ دے لندن بڑی تعلق ہے ایک لاہوردہ سیارکوٹلا بڑی مہربانی میں بڑی 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 مجلس اپس مزاق پہ مزاق ہی ہونہ دا او کہا لگا پہ یہ میں بڑی تعلق ہے انیس ہی پتا پہ یہ مولی پچھل سیالکوٹ ہے میں گجران آج کبھلی رہا ہے وہ سا کہہ بھی کہاں انہوں نے پتا ہی تلینا کتھ ہے وہ سا کہہ کہ سیالکوٹ یہ انپاد ہی رہنے گا ساری زندگی انپاد پہنڈوں مزاک لیا دو سن آپس او شاہ را نے میرے لوگے کھاں اے صاحب سے تمہیں پہنڈوں یہ نہیں مطلب ہے بھی یہ کوئی مولی کرے گا اور پھر میں آزلو مزا کوئی گسا نہ کریں دوردہ بندہ مزاہ اللہ میں کھج گیا لے بھی توسی حضر پینڈوں سامی دے پینڈوں اے شاہر کو ڈنگلہ ہی سیاں کرتے لنکا لنکا گئے پینڈوں ہی لگتے میں کہ اللہ اور آلے ہاں اپنی عزت بچانواستے ہوتے کہ پینڈوں دفن کی تاہلا مائکو باہا میں اللہ اور دفن ہے نا وہ مزاہ اللہ کھانڈ لگے پہ انہوں نے رکھتا کونیسی تہاں ہی دفن کرنا میں ہاں چلو گھتا کونیسی تہاں دفن کاری لے ہے وہ تے بڑی پرانی گا لے تے ائرپورٹ تے ہرم ناما بنایا جے وہ تے نائے کسے اپنے بندے ترہا کھلے ہی دے وہ بھی علامہ اکبار ائرپورٹ ہے یہ تا مطلب ایڈیسی آنڈ پاڑ نہیں اس علامہ اکبار ساڑی بڑی عزت رکھی ہے کہ وہ رہی ہے نہیں جب میں کہتے ہیں میں محمد علی جنہ نے شیعہ ہو کے شیعہ دے عزت رکھی ہے نا وہ بندے پہلے سمجھ دے صرف چینک چینیاں ہیں ماتم کرتے ہیں جدو نے پڑے لکھے ہیں بندے نے دیس ہے نا ہمارا جے قیدانس پہ شیعہ سیدھ لوگ آنے آئے ہیں ان کیوں گے شکاو رہے ہیں نا ایدو ایدہ مطلب ہے بچے پڑوں لکھو تاکہ عزت بڑیں قومہ دی عزت پڑے لکھے ہیں نا لن دی ان پڑنا نہیں قومہ دی عزت پڑے لکھے تو بڑے بچے داکٹر ہوڑے ہیں انجینئر ہوڑے ہیں پروفیسر ہوڑے ہیں عزت ہے قوم دی اچھا اوے میرے لو سارے گلیچے ہیں دے باہیڑوں چوپی کر گیا سارے بندے پڑھاؤ بچے انزاروں اپڑی لکھی گیا لے یاد وہ فرمادن میں شیعہ دے مطلب پہلا جملہ وہ فرمادن یہ شیعہ کون ہے شیعہ اے وے ہیڈنگ شیعہ مدودی صاحب فرمادن پہلے جملہ جس ہوا دے آپ جملہ نہیں پہلے لفظ ہے فرمادنہ حامیانِ علی کا یہ گروہ سب کے جامعہ آماز نہ بجھلا ہوگا حامیانِ علی کا یہ گروہ اجرہ گروہ ہے نا حامید جمعہ حامیان حامیان زیادہ لے دنے حامیانِ علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعہ حامیانِ علی کہلاتا تھا پھر اسطلاحان انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا یہ جو ترائے گلا نکلی ہیں ایک تیدا مطلب ہے جدو دے اسی ہیں نا دو دے حامیانِ حامیانِ مولا بے جانوں آباد اُشاد رکھو جدو دے اہمان میر بانی کرنا حضرت علی دے پھوندے نہیں پرانے حامیان دو جی گر نکلی کہ ساڑا پرانا نا شیعہ نہیں ساڑا پورا نا شیعہ نے علی ہے اہمان جانا شیعہ باندیا کھانا کھانا بانے جب عبدر منو ماں اکھید ہے ایتھے باندے الْتاف مطاف آندھان نے اشرا بنو شو بولو کہ آئے نیکنے مرکھین نہ بندیاں کہیاں سارا نائیں گو اشڑیاں مٹھوں ڈبلو اے شکرے میں جو علی گڑے علی شیعہ ہے وہاں پورا ساڈہ نہ کیا جی آیا تو علی خیر و شیعہ نے علی یہ فرمادن حامیان علی کا یہ گرو یہ باقاعدہ فرمادن باقاعدہ ان کے کوئی مقصود نظریات اور باقاعدہ کوئی پارٹی نہیں تھی پہلے زمانے میں جہاں بھی ہوتے تھے بس علی کی حمایت کرتے تھے ہائے ہائے تو سب بہت ہو جو رکھی میرے عزیزوں اہل سنت بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں حضرت علی دی حمایت کرتے اور اہل حدیث ریعہ سے جنہیں حضرت علی دی حمایت کرتے میں انہیں پیشکار کرنا توانا اجنہیں اہل سنت نہیں ہے حضرت علی دی حامی نہیں ہے انہوں نے بھلے شیعہ کیوں نہیں آتے اہلِ حدیث ہوئی ہے حضرت علیہ بڑے حمی نے میرے علم چھنے انہوں میں پیش کر دینا لیکن شیعہ زی مشہوراں بولو نا شیعہ زی مشہوراں ویسے جرے اہلِ سنت اہلِ حدیث حضرت علیہ بچوں حمید کر دینا انہوں نے متعلق میں ایک گل مثال نرز کر دینا جرہاں اہلِ حدیث حضرت علیہ دا حمی ہیں یا اہلِ سنت حضرت علیہ دا حمی ہیں اُدھے متعلق ہیں جی سمجھو جو میں مندہ سیار کوٹو اسلام آباد چلا جائے اُتھے ہی جا کے نوکری کرے اُتھے ہی ریٹائر ہو جائے اُتھے بچے پیدا ہونا اُتھے جو آن ہو جائے اگر نو آن تے پوترے ہو جائے اُتھے پوترے بھی سیار کوٹ دیا گرلاندہ کدی کدی آیا دا تے گیا دا آن دن وہ اندر تُسھی اسلام آباد دے تُسھی گیا دا تے آیا دا کیوں آن دے وہ اندر ایسی پچھوں سے آل کوٹ رو رہی یا نہیں وہ اسی ویسے اسلام آباد ساڑے دادہ جی آگے ساڑ اصل ساڑی سبان تاں مل دیئے کس ساڑ پچھوں اسی ایک میں تو نگاتا ساڑ جنہیں میرے اہل سنت دوست علی دی پچھوں حمایت کر دینا ہاں پچھوں بھی شیعہ جی ساڑ اٹھاؤ میرے نہ رہا پھر پھر ارز کر دینا اہل حدیث دوست بھی ایسے موجود نے جنہیں حضرت علی دی حمایت کر دی آن کھوتے ایک دسا ایک کیڑا مدہ سنگا اٹھاؤ گیا چنگا پڑا بندہ نہ ہوئے تو میں مجھے نہ مدھوٹا علامہ وحیدو زمان اہل حدیث جنہ مسلم شریف دی بھی شرعہ کیتی اور صحیح مسلم دی شرعہ چلک دی میں بڑے 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 دی گھر پہ کر رہا جنہ شرعہ کیتی یہ مسلم شریف دی آلے میں دی اندھی گھر کر رہے ہیں اہل حدیث آنے ساجد میر صاحب نے پوچھ دی ساری تو آجتے میں پاشر نہیں آئے اسے ہر کو ٹار علامہ وحیدو زمان اہل حدیث فرمان دے نے کہ جو مسلمان ہو کے حضرت علی سے لڑتے رہے جو مسلم فرمان دے نے جو کافر علی سے لڑا وہ کافر تھا جو مشرق لڑا مشرق تھا جو یہودی لڑا وہ یہودی تھا اور جو مسلمان ہو کے علی سے لڑا وہ فرمان دے نے ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کے خلاف مو کھولے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر لڑائی میں علی حق پہ تھے صدقہ جانا جی میرے بانی کمنا میرے کو ایک موجود ہے مسلم شریف دی شرق کیا بات ہے ہر لڑائی میں علی حق پر تھے تسیل شیئے اس گل چو کی کرنے ایک بندہ جو تو ہری تھا لی دے بچوں برکی لاہ لیندہ آجا کھا لائے 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 تو بندہ جو برکی لاہ لیندہ ہے تو تسیل شیئے نیتی راضی رہا تو ہاں ساری تھانی ضرور کھوانی ہو آجا کھا لائے سلوات ایک مرتبہ سارے ذات پڑھے آجا کھا لائے لائے جناب اے لہ تسا علی حقق ہے اے میں ثابت کر دیتا ہے نا اہل حدیث ہوئی کہے گئے ہیں کہ ہر جنگ میں علی حق پر تھے ایک میں تو نے مشترکہ بندہ دست دینا ایتے لہور بھی سفر تو انہوں نے بتا ہے گامے شاہ جنو سے رکھ لیا تھا تو گامے شاہ جنو ہے اوہ دا نا حاصل غلام علی شاہ ہے چلا جوڑ خراب ہویا ہوئے ہیں اوہ جدو صدہ کریے ہیں کرن نہیں دن دا بندہ آتا رہن دے تھے رہن آئیتھے جڑ گئی ہوئے ہیں باہ آئیتھے مدر رکھ رکھ گئے آخر من صدہ کرنے کی آتا پیڑو دیتا ان صدہ کرنے کی آتا اوہ اندہ میٹھے گا مرادی سے رہن دو اوہ ہر بندے تو ان پتا پھاڑ کے کران دنے آجار کار کار تو آن آئے جو ٹڑیا صدہ کریے تقریب ہندی ہے کئی بندے ساٹھے پینڈے کمیر بانسی اوہ موہ نہیں نکل دی موہ جنہوں نے گٹے دی اوہ موہ نکل گئے یہاں سے گٹے دی اوہ ناکہ ہوتے بندہ چار دا گٹا تے چڑھا اوہ لے گئے ہوتے اوہ سے دوچہ پہ رہ کے کرشڑے جا ٹھیک اوہ مال مال کے مال مال کے چارکے ٹھیک 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 تے واپس آگیا ہوتا ہے کہ میں آکر آکے تے مسیبت نو پھڑے جائے نا تو آنو گامے شاہ تا گناہ مالی اکھیا تے آجیں بندے چپکر گئے نا وہ جنی شہ ستھی کرنے چاہتے ہیں اندھنا گامے شاہ نہیں وہ بھی نکنے میں جو میں شیعہ آنے لیلہ شیعہ ہے یہ رہے کسے بلنوں اندھروں پٹے ہیں اندھنا گامے شاہ چڑے اندھنا سی گناہ مالی شاہ جنو گامے شاہ کیا گئے وہ ناری ہوتھے ماتم پہ اندھا سی تے ناری ہوتھے کوالی پہ اندھا سی کسے بڑا ہاں خیار بہتوڑی داتا ساتھ داتا ساتھ جیدو کوالی ہوتی ہے تے پرلے بندے سمجھتے سن ایک ہی کرتے ہیں تے اے سمجھتے سن او کی کرتے ہیں میں تو انہوں دوہ دا سانچہ بندہ سنا ماں ایک بندہ ایسا جیدے تے گناہ مالی شاہ نویے تبارے تے داتا گاجبک شنویے تبارے ناو دا اویسے کرنی ہے سان اٹھاو نا کشفر محجوب جیداتا ساتھ بھی اویسے کرنی ہے تے اویسے کرنی ہے تو انہوں پتا ہے انہوں جیدے یعظمت واسطے صرف ایک گھر کافی ہے انہوں نبی سلام پیچے میرا خیال کافی ہے جیدے تے اللہ ترون پڑتے او سا کے اویسے انہوں میرا سلام آکھے حضرت علیت ایسے تمہر میں اپنا کرتا دیتا ہی نبی پاک ننو دے دے نا تے اکھنا تے ننو نبی سلام آدھے سا تو انہوں پتا ہے نبی دی سندگی چیے موجود سی تے زیارت نہیں کر سکیا نبی دی حیات زہری چیز محضور سے زیارت نہیں کر سکیا ہاں میان علی قہی ہے کہ رو نبی دی حیاتی چیز موجود سی زہری چیز زیارت نہیں کر سکیا اممہ بیمار سی یہ دی تو انہوں دیسی دور نہ جائیں خورمہ کے روی مر جائیں اے پھر مدینہ ہی نہیں کیا نبی دے دور بچے روز اممہ کل بجنہ سے ساندہ سی امم قدی تو سیت مند ہو جائے تو میں حضور دی سیارت ایک دن ان ترس آگیا کہا لگی پتر میں ہو جائیں گی میں تو اجازت دنیا جا ہو گیا میں تر باست دعا کرنی تو میرے باست کریں اور مدینہ کیا لگا نبی کترے گیا صرف سفر تھے جاندہ ہی پچھڑ لگا حضور کتنے انہاں کیا ہوتے کترے گہنے کل واپس آؤں گی یا پر سو انہاں کا چنگا فرمائے چاہا اللہ اممان دی سی چھتیا وہ بندے آکھر لگو یہ اممان دی سی وہ سوارا آتے آشکا اممان دی سی اممان کی یہ آکھر لگا نائج نہ آکھو اممان دے آکھے لگنا بھی تحضور نہیں آکھے ہیں تو سکر اور فرمائے ساتھا بہتا سینا اے بے ساتھا ساتھا دی سادگی سن لو اے آشکے رسول اہل سنت ہے ہاں ہی اے آشکے رسول اہل سنت ہے ہاں ہی جنگ سفین چیزی قبر اے آج بھی جہ کوئی شام گیا تھے سفین دے مدان چیزی قبر اے ویسے کرنی دی اے سفین دے مدان چیزی حضرت علی کو پہنچ گیا حضرت علی فرمائے دو اب دے خدا اے بھائیس تو کتھے آگے یا کوئی ساتھ کی راند ہے تو سی کتھے آگے حضرت علی نو حضرت علی نو حضرت علی نو بڑا پیار آیا اے دی ہاں ساتھ کے جامعے دی ساتھ کی تھے میرے مولا ناڑ لالیا تے فرمان لگیا بھائیس میں سو آستے حق ہے آپ دے خدا تم تے ساری زندگی دیاں اتھے کرن دیاں پہاڑا چیزی تم کدھی کسا نہ لڑے ہیں موز آگا میرے بندہ ہی متھا نہیں لگا تو میں کدھر لگا لڑن دے جا چیزی تو ساکیا تو آڑے انشاءاللہ تو آڑی مددر کوئی نہیں جا کدھی لڑے نہیں انہیں آئی ٹھیکی میں لڑیں گا اُس آدم میں آکے نہ کوئی لڑنا جی آگا ہوں نا انہوں میں لڑ پاڑا ہے اے میروں قتل کا رشنگ گئے یہ نہیں کام ہے لمی لڑائی نام یہ ہو بہت کی تکی ہے حضرت علی فرمان جدو تو لڑے ہاں کدھی نہیں تو آج کدھر لڑنا چاہتا ہے وہ ساکیا جا تو آلے لڑنا چاہتا ہے تو سمجھے ہی آشکہ سور کی نواندر بس بس ہے یہاں مطلب ہے آشکہ رسول آن دے ہوں انہیں جناہوں دے نہ لڑ پاڑے جیناہ مہدہ علی لڑے یہاں مطلب ہے حضرت علی دے ہامی مختلف جگہ تھے حیسن آخری گہ لے دان سن لے مدودی صاحب فرما دے یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو تین جنگوں نے اکتھا کر دیا یہ ہامی علی مختلف جگہوں پر موجود تھے نمبر ایک جمل نمبر دو سفین نمبر تین نہروان کی ساتھی تاریخ دے نظر ہے فرما دے نے علی سے لوگ لڑتے گئے یہ کٹھے ہوتے گئے پھر پھر فرما دے نے شہادتیں حضرت امام حسین نے ان کو مجتمع کر دی حضرت امام حسین تھی شہادت تھی بجھتو فرے کٹھے ہو گئے بقاعدہ نے نظریات بڑھ گئے ان کے نظریات درج سیل تھے پانچ نظریہ نے دو پڑھنا تو اجازت لینا صرف دو پڑھنا تو اجازت لینا پہلا نظریہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو لفظ رہا اردو دیئے پامے لیکن ہے مشکل فرما دے نے شیعوں میں نمبر ایک شیعوں میں امامت مسال عامہ سے نہیں شیعوں میں امام باہت سکریہ جی جنہے بندے الحمدللہ پڑھے لکھے دوست عید کر رہے ہیں کچھ بندے سمجھ گئے ہیں بچے انہوں نے آل میں لانا بچے بھی تسری شامل ہو جاؤ فرما دے نے جب سے یہ ہے امامت اس مذہب میں شیعوں میں مسال عامہ میں سے نہیں اور مسال عامہ نے ترجمہ بچے ہوا سے کر رہے ہیں سارے پڑھے لکھے سمجھ گئے ہیں مسال لے اندھنے سلا مشورینوں عامہ اندھر عام بندینوں یعنی مدودی کہہ رہے ہیں جب سے یہ ہے نشیعہ یہ بندوں کے مشورے سے بنے ہوئے کوئی امام نہیں مان آئے صدق جامعہ سارے اٹھاؤ جی اور دوسرا جملہ جڑا ہوئے یاد اول العمر دو جہاں سے کسی معصوم میرے بات فرما دے ان میں ان میں کہن میں شیعوں میں جی پنجھے لفر میں مقادرت یہ مگر فرما دے ان میں امام صرف معصوم ہوتا ہے آئے ہاں ہے ان میں امام صرف اسی وجہ سے یہ علی کو امام بنتے ہیں اور آخری گار فرما دے پنجھوی فرما دے شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا ادھا مطلب ہے گروہ ہو دو بھی سادج حیسان اوہ جڑی مننا لگا لے مان جانے چاہے دی گروہ حیسان شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا میں روح حضرت مہدود دین ورز کر رہا ہوں کہ مہدودی صاحب صرف تھا نہیں آج بھی اس بات پر مہارا اتفاق ہے مثلا کوئی بندہ پسند کرتا ہے ساجن نکوی صاحب نو بولو ایک بندہ پسند کرتا ہے راجہ ناصر باز صاحب نو لیڈر ایک بندہ پسند کرتا ہے جناب موسوی صاحب نو لیڈر گروپ تھے ہیں نا بولو ایسا مطلب ہے اوہ دو جے گروپ ایک گلت مطفق صاحب آج بھی سارے گروپ ایک گلت مطفق نے الحمدللہ مدودی فرما دین شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا میں نا مدودی صاحب آج بھی ہے کس پر فرما دین پرچا ہے کتنے ان میں جھگڑے تھے لیکن پھر بھی یہ ایک بات پر مطفق رہتے تھے کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے امامت صرف اولاد علی کا حق ہے اولاد علی جو حسن ہون صرف اولاد علی کا حق ہے میرے عزیز دوستو حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام دے حق کچھ جتنے بندے بولے نے تجانہ قربان کی تین اور صرف امام نو حاکم بکتنی سن سمجھ دے اول العمر بھی امام بھی ولی مطلق بھی حضرت عباس واسدہ امان نامہ لیانتا سی شمر نے ابن سعید کو کہنے لگا تو بنو کلاب دیں نانکیاں دیتا ہوتے بنو کلاب دے لوگ تیرے ناڑ لیں چھڑ دے شہ حسین اید راجہ راڑا ہی کوئی نہیں فرما دیں میں تجھ پہ بھی لانت کرتا ہوں تیرے امان نامے پہ بھی لانت کرتا ہوں اور جس نے تجھے بھیجا اس پہ بھی لانت کر رہا ہوں اس لیے کہ حسین میرا تو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں حسین کو علیہ تا ماں سے چونکہ میں آیا ہوں اس کی ماں الگ ہے تو میں یہ سمجھ کے علاقہ ہو جاؤں گا میں حسین کو بھائی نہیں سمجھتا صاحبِ عمر سمجھتا میں حسین کو اپنا امام سمجھتا میرے عزیزو اے سڑک سورے کہ ایسا اولادِ علیم وہاں بڑا امام منے ہیں تیرے چیرم باستہ بیٹھے ہیں سڑا امام ہیں تیرے چیرم رکھے آتا ہاں جانتا ہے کہ جنازے تو نہیں آیا ہوں کولتے آجائے جنازے تو نہیں آیا ہوں دس میں تو نہیں آیا اوہ چاڑیے تک تو آج آئے اے چاڑیا امام حسین اللہ علیہ السلام بھائی وہ چیرم آنیا اے کربلا بھی چیرم ہوئے تو ان پر تھے بولو آپ چیرم ہے انتظامیاں تنگ پہیئے جب دل کر دا چیلوں میں چیلوں میں ایک مجلس مقضی ہے دجی شروع ایک مقضی ہے ترائے اعلان دنے ترجی مقضی چھے اعلان دنے لوگ کو اسی مجبورہ نا سانو مجلسہ کران نہ ووٹ لب دینے ہو سکتا کہ سلے کاٹ جان لب دیتا رینا تے نا پانی مجلسوں بندے جاندے پیسے دے جاندے نا ان کو لارچ پیسے دی تے کبلا نا کوئی اقتدار مل دا تے نا ووٹ بات دے نے بلکہ ملیاج مخارفت پیجن دیے گالے صرف یہ نہیں ہے اسا چاہتا چاہتا کرنا سی مسکینہ اسا مسکینہ زہرد پتر دا چالیس ماں تے اسا اپنے کار را کھرنا سی اسے انہیں چوک گئے ہی نہیں ساں اے یار ساڑے جیسے گو نا گار تے غیرد امام حسیندہ چلیس وہاں اپنے بیڑے مجھ خدا دی قسم ایدہ او نہیں کرنا سی او نہیں جنہوں کسے کر رہے نہیں دیتا پینا کر کے جاندی یا تے سنو کی لوڑ سی کی بلا میں تو انہوں پہن دی حسد سنا کے جا سلینا حضرت زینب علیہ کائنات تے او پہنے پہنا غریب دی ہوگا یہاں امیر دی لوگ دفن کر کے جاندنے تے پہن ہوتے لوگ کل کر آکے جاندنے تے پہن ہوتے اور لوگ دس ماں کر آکے جاندنے تے پہن باہر دے بوہر گھر ہوتی ہوں دی یہ کدھوں جدو لوگ کی باہر نکل لگتے ہیں انہوں نے نوان دیا چاریتے ہاؤ گے کوشش کر آگے کوشش ضرور کر آگے دیگر میں سارے پڑھوں نے ٹور جاندنے سیدھے وہ دے کوڑا پڑھے بچے ہوں دے نہیں تے شاہر سامنے بیٹھا ہوں دے وہ بندہ ہوں دے پہ کی سلا کی تیا شاہر نوان کیا دیا بچے لے جاؤ یہاں دی پھوپی دی میں بھی منتکار نہیں یہاں بات رہو تم ہی اپنے پہندہ ترلہ گھر میرے پہندی چاری دنکڑے میں کہ جہاں نہیں سکتی خدا دی کزمہ دے نکے نکے پچے پڑھتے نے امی تو نہیں کر جا رہا پوترہ نے سر چمکیاں دیئے تو آرے مامو دے چاری دے تو بات اے وہ دا چلی سویں جدے پانچے بھی قتل ہو رہے ہیں وہ دا چلی سویں جدے اکبر بھی ایک چلی سویں تو نہیں نا اور یار باتر دی ماتمدار حضرت سیدہ پہنا چاری دنکڑے پترہ نوان ٹور شر دیا تیانو چار نوان ٹور شر دیا تیان یعنی میں چاری دیا کرا گیا وہاں گی کائناتیں وکھری پہنے جنی یارہ مہرم نو بے کفر لاشے دیکھ لوکے پہندی زید چاری آکے کروں گی جے قدی کہتا چھوٹ گئی ہیں میں جنب سیدہ آگے آسو آگے ہیں میں ارز کر لگا بی بی شام دی ملکہ مہربانی کارکوالی نظر کرم کر اب ایک لے اسی گناہگار پہنے کنے ہیں اسی بڑے گناہگار ہیں اسی کسے عمل نو پھول گئے ہیں لیکن اس عمل نو نہیں پھولے نہ تیرے ویرہ دکھو نہ پھولے ہیں نہ دسویں پھولے ہیں نہ چالیسویں پھولے ہیں اور پھر نو جوانے پر ہوتا نہیں جنبانی آنسو آجائے نا نصیح سمجھو وسیعت سمجھو جنبان آنسو آجائے پہلا رزق نہ مگنا پتر نہ مگنا اولاد نہ مگنا توانو جیڑی جیڑی سو شفاہ نا پہلے گناہ ماتی مافی مگنا نا اکو جو منگ دے جاؤ گے دیندہ جائے گا رحیم جو ہے پہلا گفور بن کے معافت کرے نا معصوم دا فرمانے سانسو بڑے بڑے گناہ تو بڑے نا تو جنبان آنسو کسے دعا بے نا جی سب تو پہلا کو بارہ الہ میرے گناہ ماف فرما اُس طبع جو منگو گئے خالق آتا کرے گا جنبان آتا کرے گا میں توانو صرف دو تین جملے سننا نا جی حضرت سجاد نو بلایا یزید نے کلے ہاں جناب زینب باقشا سجاد بیٹا کلے جائیں گا فرمائے اممہ فکر نہ کرو جنبان امامہ کیا فکر نہ کرو بی بیہ کے ٹھیک لیکن جدو سجاد گئے نا کڑیاں بیڑیاں کلے گئے نا حضرت سیدہ ہو دوں بلکل دروازے پر چکھڑے رہے جدو تک حضرت سجاد واپس دے آباد رہے واپس نہیں آئے جدو میں نے مولا گئے نا واپس آن دے آئے نا تو بیکھا کڑیاں بھی کوئی نہیں بیڑیاں بھی کوئی نہیں تاوک بھی کوئی نہیں ہر شہ اتر گئی تسامنے آکے ہن دسو پھوپینو راضی ہونا چاہیتا زینہ اور کربلا تو آباد راضی اور واپس گھلتے سپی بھی کوئی نہیں آئی امر مسائب ہے نا بیکھاں دی یہ سجاد بیٹا لے گئے نا زنجی تاوک اتر گیا ہاں امم کیاں دہیں یہ زیدہ اندہ ہے تھیروا توڑی مرضی مدینی توڑ جو توڑی مرضی ہم تسی کہتی کوئی نہیں تسی رہاو اتنا کبر آگیا سی بندیاں دی پوری دنیا اٹھ پیسی جی پتہ اللہ کیسی لوکانوے پاگی نہیں نمازی ہے جنہوں قطر کی زدو نواز ہے رسول نے جنہوں گن پھیلی تحریکہ اٹھے والیاں سار اگر دو سار باد آپ نہ بردہ انہوں بندیاں مار دینا سی مختار دیتا میرے عزیزوں میں خوف زیدہ ہو کہ کہنے لگا جو تسی یہاں دیو بہرحال توری جاں قیدہ اٹھ میں رہا کرنی ہیں تسی اتھے روو یا اتھے جاؤ حضرت سجاد فرما نے ٹھک پی کو مشور کر حضرت زینب نے فرمایا سجاد بیتا تو رمہت ہو جانے ایک اور ہی جانے میں تو سنسوڑیا گو نہیں کہا ایک اور ہی ایک اور ہی مہت ہو جانے واپس آواں گی میری امانتیں تھے موجود یزید نواغ مکان بکھ رہا لیا اے حسرت اے بی بی دی پوری اوری بی بی آباد رہو جی کسے گھا میں چلا رو بی بی اکھے مکان وکھ رہا تھے او دے اتھے کالا چندہ لاؤ ساڑے واسطے کسے مومن آکے مومن بھی حسن کوئی مسکین شامج او نہ کرو کالے لباس سانو بنوات کالے ایسی کپڑے پا رہی ایتھے کالا چندہ اس کوٹھے تلا او دے پبندی کوئی نہ ہوئے میں اعلان کروانے ہیں پتھر مارنوانی ہو پتھر مارنوانی ہو میں پتھر مارنوانی ہو میں پتھر مارنوانی ہو جیدی حسنہ طرح نہیں ہے میں پتھر مارنوانی ہو تے دجی گل بی بی نے اعلان کیتا بی بی آج توڑا شاید کو دیر کے سدھا برداشت کر جائے میں اپنی اکھا نار جملہ آج رات یہ گزری اس رات رو پڑے بی بی نے اکھا سجاد اعلان کروا شام دیاں آورتاں جے کہ صدی حصلت رہ گئی ہے تے حسین دی ہمشیر موجود ہے تے اگلی گل میں تو انتسان انہا ساریاں ایک واری کسے طریقے میں دس کے جوڑا ہے اے جیدے تے صدقے دیا روٹیاں سوٹیاں سوڑا میں محمد دی نواسی صدقہ تو حرام ہونا لینا صدقہ صدقہ تے حرام ہے میں علی دی بیٹیاں تے محمد دی نواسی عباد رو جناب لاؤ جناب اے وہ ماحول بن گئے اے جدو وہ کھر مل گیا نا تے سارا کابھرہ نکڑ گیا نا جی کالے کپڑے پاک ہے شہزادیاں کالا چندہ ہوتا لگ گیا میں چہت رہے ہیں منٹ پر لگا اس مکان دے پہ جیدو بی بی یہاں آکے بیٹھ گئی ہیں نا پھر میں ان واقع ہونے ایس مکان جو لٹے ہیں ہی نا وہ سانوی تے واپس گھر میں ہر شے واپس لے کے جانئی ہیں لاؤ جناب لٹے ہیں محال سب تو پہلے جی امام کرنا سارا ہونے شروع ہوئے نے دروازے بچے جی تھے وہ میرے عزیز کلو تے نے حضرت سجاد باہر کلو گئے تے جناب سجدہ ہوتاں دے اندر دروازے پردے پچھے کلو گئے آج کتارش بندے آن دے سارا لائے کے پہ سب تو پہلے جیڑے بنو آشب نیسن نا جی حبیب ابن مظاہر حربن لیا ہی حیسن نا جی مسلم بے نوس جا انہ دے سار لیا کے انہوں سے مکان دے اندر رکھے نا میں نا کھانا پڑے ہیں زہرہ دیاں دیاں اٹھے ایج کھلو گے پٹی ہیں جو میں سگیانا ماتب کریں کسے نوان دے دی میرے ویر دیا دوستا کسے نوان دے دی میرے ویر دیا بچ بندے ساتھ گیا کسے نوان دے دی تیاری شاہ دین وجہ ستا رہ دی دی سا واہ بھئی واہ سارے بندے تیار ہوتے دو جملے ہکھ وین دوت رہنے پڑ دے میں تو اڈی تلا باز پڑی ہیں ہلی نا ساں میں راتی ہے روایت پڑی راتی جلی رات گزریے تو سی میری تھکاوت محسوس کر رہا میں موبالگا نہیں کر رہا کسے نوان دی لوڑ کوئی نہیں میں ستا کوئی نہیں راتی تھوڑا ستا ہوتے آدھے گھنڈے بعد پندرہ منٹ جاگ پھر اور روایت سامنے پھر اور روایت سامنے ایک بھائی کو ساڑھے تین بجھ راتی میں پھر اٹھ کے وہ کتاب کھولیے کے جملہ میں نے کھنجدہ سی تو وہ میں پھر دوبارہ بکھا راتی پڑی یہ اوکھی جان بڑی ہوئی کر لے دی نہ کوئی مجلس سی نہ کوئی سامنے سی آپ ہی سامنے کتاب سی تو میں سامنے تو مولا میر بانے کی تھی تو آنسو سان تکلیق پڑی حضرت سجاد دروازج کھلو گے بی بی زینب اندر فرمائے ہیں بی 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 بیٹھی ہیں زمین تا گڑیاں انہیں جنہیں دیں لگ دیں سارا اور لگیں ایک ایک بہن پڑھنا بڑے بڑے بہن جنہیں لے کتابیں ایک ایک پڑھنا چھوٹا چھوٹا سب تو پہلا جنہوں سارا آنے شروع ہوئے حضرت سجادہ کیا امہ ہن بنو آشم دشا اولاد ابو طالب دے سارا بی بی فرمائے پس ملک سب تو پہلے سپائی نے لیا کے دو سار حضرت سجادہ دیں دو آتا دیں صدق جعوہ ہوں گی جنہیں سمجھ گئے ہو رہا ہوں تو آنڈی کیا بات ہے جنہیں سمجھا گئے دو سار کٹھے یہ آئے سار کٹھے گئے نہیں واپس بھی کٹھے گئے نہیں جا کے کٹھے دیں میرے روے کھو جنہیں دو سار دو سار آج دوں آتا دیں رکھ کے حضرت سجاد پتہ نہیں کی آرت میرے مولا دی ہو گئے گی آج مڑ کے نہ حضرت سجادہ نے فرمایا امہ آ آمدہ ساری اب حضرت وقت دی نہ روو آ میرے ویر محمد دہ ساری حضرت سیدہ نے کی بلا دو سار آج دوں آتا دیں رکھ کے ایک گالے کی تی نے ایک ایک گالے میں سنانا ایک ایک بی بی دی آج وے کے بی بی زینب دی آواز ہے کہ میں ماں ہو کے تو نے شکریہ دا کرنی ہر بندہ دی آئے تقریبا نکل گئی لیں میں ماں ہو کے تو نے شکریہ دا کرنی تو سے جنگل چی سلام تو گربانی دیتی ہے تو زبیہ دی جائے گا تو اسلام جسر خروہ ہے میں راضی جائے میرا نانا راضی جائے میری نانی راضی جائے تو وہاں سر آج لے کے بی بی کھلو نہیں سکی بی بی کھلو تھی بی بی زمین تباہ گئی جو میں میں پڑھے اچھوڑی بچ سر رکھ کے بی بی فرما دیا چاہ سجاد ان کھلونا میرے واسے مشکل ہے میں پہنی ہوں تم انہوں پڑھانتا جائے سر تو میں آگے بی بی انہوں پڑھانی ہوں حضرت سجاد نے فرمایا اماں جیڑی متعلقہ بی بی انہوں انہوں سر پڑھانا جائے جیڑی زیادہ لگتی ہے نا جیڑی قربانی ہے پہلے انہوں سر پڑھانا جائے اگر دارو آنو محمد تو بہجرہ پہلے سر آیا نا اور تو سر اڑا آپ ہی سمجھ جانے پڑھانے شیعہ بیٹھے تو انہوں کی دسل ہے آج سر لیا کہ حضرت سجاد نے جناب زینب دیتو ہاں تھو تو رکھے تو پی پی نسار بھے کیا کیا امہ فرما بھا 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 سارے شامل ہو گئے میں چھتے لگی کچھ ملا سمجھ آئیے کدھا سارے بھولو یہ تُسا نا آلنا بھولو نا کدھا سارے جناب ایک کہا سمنا مولا تو انہوں آباد رکھے اگنی تُسا یار زاکری سنیئے ان پر رکھا دے کوئی لینا حضرت امہ فرما میں صرف تو اڑی کو تاہاں ہوا نا تاکہ اہل سنت دو چڑھی آئے نا وہ بیغرن پر مجلس چاہ کے کنی معرفت ہو جاندی میں مانا نا آلے ہے تُسا پتر دا لیا بس اہل ہی تُسا میرنے لڑنے تاکہ پتا لگے مہینہ سے چاہنا کی فیدہ ہوندے آدھے محمد تو بندہ متعارف ہو جاندے بی بی آگے امہ فروا کدھا سار سی جناب ایک کاسم دا تُسا سوچو جنہوں کاسم دا سار انہی دیر بعد ہم آدھے تھا دے آئے وین دا سنے ایک پڑھنا شاید ایک کی کسے کو برداشت نہ ہوئے آج ویغ ویغ نا پتر دے چیرے لو حضرت امہ فروا نے فرمایا کاسم آجے میں زندہ ہوں صدق جامعہ ایک بات سے نہیں حضرت سار حضرت کاسم دی والدہ ماجدہ کاسم دا سار لے کے ہوتھے دیوار نربے گئی اگوہ اتھار دوسرا آیا اوہ سار حضرت سجاد نے جناب زینب آلیہ دے حتھا دے رکھیا حتھا دے رکھیا تو بی بی فرمایا امہ کنسوم تو اسی حیران ہوگے کہ حضرت امہ کنسوم دی اور آدمی اسی بولو تو پھر سار کی دسی دسو حیثت کے جامعہ کئی بندوائی بار فتح رہے جناب آگے نا امہ کنسوم احباس دا سار رہے کیونکہ تیرے اسے منو تیرے بھی رہے قربان رہے نا حضرت احباس دا سار جناب میں میں رکھانا پڑے نا اے بنائے نہیں جی میں بنائے نہیں میں تیہنگل پڑھ کے آئے جہے آجا جا تم میں کنسوم دے تے پاس دا سار پڑھ کے نا اے تے نار نا دیا تے سار مبارک دیا تے رکھ کے نا اے تے پوسا دے کے نا سار تے بی بی فرما دیئے جنہ واسدے دکانہ بند کرانے سے نا عزیز نے پیزار شکر دیا سے دکانہ بند کرانے سے ایک اور یکھا کھول کے میں ایک سانو میرے دیا نا ایک سانو میرے دیا نا ایک اور سانو میرے دیا دو دو بیروں حضرت عباس دے سار حضرت عباس دے مجھے کبھی نہ رہا حضرت عباس دے سار لے کے پنا بیٹھ گئے تے بہرے کہ سارا یہ ہن میں ازمانہ نہیں میرے علم جے تو ہنو پتا ہے صرف تو ہنو نار نا نماز دکان کرنا تو صرف خدا اللہ سے سوچ کے دستانہ کی دستانہ ہوئے گا بی پی پی تیزی نہ ہونا محمد دستانہ کی چھوڑی مجھ جدو وہ سار لے آکے میرے محلہ نے بی پی دستانہ کیتا ہے بی پی نے دوہ پھتران دستانہ زمین تا روکشن اے کوئی بولے اے صدقہ بھی تاری جلانی تا صدقہ اندار اکبر دستان حضرت عباس دستانہ سینے میں لاکھے بی پی زینم مٹی سینے کی کچھ حضرت عباس دستانہ روک سارتے اب مٹی بی پی ایک وین کی تہلی رو کے بی پی تو مٹی پوجھ کے برمان دیئے کدھی کسے چینلوں میں زمین تا رکھے صدقہ جاناں بڑے بڑے وین نے میں کہتا پڑھ کے اجازت رہی ہے باس ایک سار آ گیا آج ہاتھ جلائے کے ہاتھ میں جلائے کے تے حضرت زینب آلیہ نے فرمایا رباب ایک کو جملہ جی کدھا سار سی اے سار کے جاوہ کدھی نہ رو حضرت علیہ سکردہ سار بی پی رباب دا بھی وین پر دیکھ حضرت رباب نے آج میں کہنا سار بیٹے تھا حضرت رباب نے کبلہ میں پڑھ کے چپکی دسہ میں کنی در کلہ بے کے رو اندریا حضرت رباب نے خوش کلہ بہتا بہتا دے دو میں لب پتہ رانیے سکردہ چمکے حضرت رباب دے وین نے کسے بی بی وین ستر پار دیتا کو حرام مچ گیا نار نار کے لے چھوٹے جے سارے تے لباب چمکے بی بی فرما دیئے اے ڈیڈیا نوکہ لیہ دا نید نہیں ایک پورے سار کرنا کہ میں رہنا میرے چھوٹے دو آخری جملے پڑھنا جی کافی لمبی روایت ہے میں صرف مسائب مقادلہ چھک رواہ ہو گیا میرا آسو آگیا تو آٹے آگیا بس ہر بی بی رو رہی سی اپنی گود میں سار لے کے اپنے نزدیکی دا بیٹے دا دیجے دا پرہ دا سار لے کے آج بی 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 چیزن سار یہاں بس کبلا ایک سار آیا وہ ان میں دسندی لوڑ کوئی نہیں آخر تو سار آیا جنہوں بے کہ ہر بی بی میں اپنا سار زمین تیر آباد ہے بھائی سارے بندے سمجھ گئے ایک کوئی رہن آیا جنہوں نے آئینا امام حسائل علیہ السلام دسار حضرت سجاد لے کے اپنے رکٹے اور زخمی سجدیت رفا کھپے رکسار آتے نیلے دار حضرت امام سجاد او سار لے کے اندر آئے ہر بی بی میں اپنے عزیز دسار زمین تیر رکھ کے ایک کو اوہر گیتا حسین شکید درگی